اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیٹھ جاؤں آپ کی خدمت کروں آپ کی بس دل کی ایسی کیفیوت ہو جاتی ہے بڑے خوش نصیب امریکہ والے آپ کو قریب سے دیکھتے ہیں آپ کے انوارات حاصل کرتے ہیں بس یہی چینل دعاوں میں آدھ رکھیں شکریہ اللہ حکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ عائشہ بیٹی کنیڈا اوٹو آس سے بات کر رہی ہے تو آپ کی ادھار محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ ہماری تذکیہ ورکشاپ کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اللہ اس کا بھی بہترین بدلہ اور سمرہ آپ کو نصیب فرمائے بس یہ ہے کہ کوشش ہے بزرگوں سے جو سیکھا ہے بس وہ کوشش آگے پہنچا دیں تو بس وہ بات وہی ہے قدردان لے رہے ہیں اور جنہوں کا سمجھ میں نہیں آرہی وہ ابھی سوچ رہے ہیں تو باقی ہے کہ آپ اتنی دور بیٹھ کے جو ہے وہ یہاں امریکہ والوں کی صحبتوں کی قدر کر رہی ہیں تو یہ بھی ذہ قسم سے نصیب ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے میں تو اس کا اہل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا لیکن یہ ضرور ہے کہ بزرگوں کے نسبت برکت لے کہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ جو اہلوں جو اس قابلوں ضرور حاصل کریں اور حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ تذکیہ ورکشاب میں آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ لوگ اس میں ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور مقصد یہ تھا کہ امریکہ جیسی دنیا دلیل کی دنیا ہے یہاں پہ دل کی تقسیم ہونی چاہیے جس امریکہ کے اندر جو ہے وہ اتنی یونیورسٹیاں جو پوری دنیا میں اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں تو گویا کہ یہ دلیل کی دنیا ہے امریکہ دلیل کی لیکن نری دلیل کی دنیا سے خدا نہیں پہچانا جا سکتا خدا دل کی دنیا سے پہچانا جاتا ہے اس لئے میری کوشیوں کے تذکیہ ورکشاب شروع کروں اور یہ خانقہ کا عنوان میں نے قائم کیا کہ تاکہ یہاں دلوں کی تقسیم کریں دل کی دنیا بات کرنا سیکھیں گے تو جب دل کی دنیا بات ہو جائے گی تو پھر امریکہ کی دنیا میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ گا جبکہ یہاں آج یونیورسٹی کا سٹوڈر یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ اللہ فوراں یہ بات کرتا ہے نہیں وہ اللہ ہے اور نظر بھی آتا ہے لیکن وہ دلیل کی دنیا سے نہیں دل کی دنیا سے نظر آتا ہے حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین ایک لاکھ تقریباً چوالیس دار صحابہ تھے اب صحابہ اکرام جن کے صاحب نے ایسا نبی مکرم صل اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کے آیا ہے کسی صحابی نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی اللہ دکھا دیجئے اگر کوئی صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمیں اللہ دکھا دیجئے تو یہ کامنسنس ہوتی کہ ایک ایسے نبی سے پوچھو جو نبی خود دیکھ کے آیا ہے اب ایک لاکھ چوالیس دار صحابہ کے پاس آپ جیسے عقل فہم نہیں تھی کہ وہ بھی کہتے جی ہم اللہ کو اپنے عقل اور مشاہدت سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں سوال کیا یہ ایک بہت بڑی تاریخی دلیل ہے کہ ایک لاکھ چوالیس دار صحابہ نے جب سوال نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے ان کی دل کی دنیا آباد ہو گئی تھی جب دل کی دنیا آباد ہو گئی تو وہ تو نکاح جھکاتے تو خدا نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں نا دل میں ہے تصویرِ یار دل کی آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمائن کی تو دل کی دنیا کا تذکیہ ایسا مشفہ کر دیا اور دل کا آئینہ ایسا شفاف کر دیا تھا اس پہ تصویرِ یار نظر آتی تھی تو صحابی کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے وہ تو صبح شاہم گو ہے کہ اللہ کو دیکھ ہی رہے تھے اور دیکھ دیکھ کے باتتیں کر رہے تھے وہ اپنی جانیں لٹھا رہے تھے نگاہ آسمان پر اٹھاتے تھے میدان میں اتر جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خون کے نظرانے پیش کر رہے ہیں تو بات اثر بھی ہے کہ اس لئے سوچا کہ یہ دلیل کی دنیا میں اس کا جواب نہیں ہے کہ اللہ دکھاؤ جی اللہ کا ہے دلیلیں بہت ہیں لیکن ہر دلیل کو آپ توڑ دیں گے جیسے امام راضی کے ساتھ ہوا امام راضی رحمت اللہ لے جب وفات ہونے لگی ہے تو ابلیس آ گیا کہ جی اللہ ہے آپ نے اللہ کی عبادت کی اللہ کے وجود پر دلیل پیش کریں اب امام راضی نے ایک دلیل پیش کی اب ابلیس خود بہت بڑا علامہ تھا اس میں اس دلیل پر نقض وارد کیا توڑ دیا دوسری دلیل متوجہ کی توڑ دیا سو کی سو دلیل نے جو بنا رکھی ساری توڑ دی تو وجود باری پر جتنے دلیل کٹھے کی امام راضی نے سارے توڑ دی اب امام راضی پریشان کے ہیں کہ جن دلیل کے دھیر پر میرا عقیدہ قائم تھا اللہ کے وجود کا آج وہ سارے دلیل ٹوٹ گئے ایسا نقض وارد کیا اب جیسے گھبرات ہوئی تو ان کے پیر و مرشد پیر و مرشد دوسرے مقام پہ وضو فرما رہے ہیں تو جیسے وضو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر منکشف کیا کہ تیرا مرید اس پریشانی میں ہے کیونکہ اللہ نے دیوٹیاں لگا رکھی ہیں جیسے ملائکیں کے دیوٹیاں لگا رکھی ہیں ایسے اللہ نے جو اپنے اسراء اور ارشاد کے لئے بھی پیر و مرشد مہیا کر رکھے ہیں کہ یہ اس پیر و مرشد کے ذمہ میں یہ مرید ہے اس پیر و مرشد کے ذمہ میں یہ مرید ہے یہ سب ان کو رہنما بنمن کے رائے خدا دکھائیں گے اب جیسے آپ جب وہ وضو کرتے کرتے ان پر جیسے صورتہ منکشف ہوئی تو انہوں نے پانی وہ ہاتھ میں تھا زمین پہ جھٹکا کیا فرمایا فرمایا کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے بھا یہ کہنا تھا اور یہ آواز اللہ تبارک فتا امام راجی کی دل میں ڈالی انہوں نے کہا ابلیس میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مان لیا اللہ ہے اتنا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ امام راجی گروہ پر آواز کر گئی ایمان پر موت آگئی تو مطلب ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں تو یہی ہے کہ مانا بغیر دلیل کے کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے لہذا یہاں کسیوں کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے یہ دلیل نہیں ہم نے بغیر دلیل کے مان لیا سو وٹ جیسے یہاں کہہ دے سو وٹ کہتے ہیں یار اللہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا سو وٹ نہیں آتا تمہیں نہیں آتا نہ آئے ہم نے تو مان لیا یہی جواب ہے آپ اپنے ایمان پر اتنے جو کہتا ہے متشدید اور ڈھیٹ ہوں گے تو آپ بچیں گے ورنہ یہاں آپ ہر دوسرے گھر کے اندر یہی فتنہ کھڑا ہے کہ یار اللہ کے بارے میں ایتھیزم پیدا ہو رہا ہے ایتھیزم پیدا ہو رہے ہیں اس لئے میں نے یہاں یہ شروع کیا کہ دل کی دنیا آباد کریں جب دلوں کا تسکیہ ہوگا اور دل کی دنیا آباد ہوگی تو آٹومیٹکلی دل کے آئینے میں تصویر یار نظر آئے گی کوئی یہ نہیں کہہ گے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اس لئے یہ کیا اس لئے آپ اگر یہ قدر کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ عائشہ بیٹی کو خوب برکت یا تعافیٰ رہے ہیں ماشاءاللہ اور عزت یہ صرف گائیڈنس امریکہ میں کام آ رہی ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں جن کو یہ میسیج نہیں پہنچ پا رہا تھا آپ کی برکت سے ان کو میسیج پہنچ رہا ہے اور انلائٹنڈ ہو رہے ہیں یہ بہت بڑی عزتہ کا فیور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ